نمشکر دوستو جیسا کی لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کچھ کورس میں کچھ بدلاؤ کی ہیں اور بدلاؤ جو ہے وہ لگاتار آگے بھی ہوتے رہیں گے کچھ ایسے بدلاؤ جس سے ریزلٹ اور بہتر ہو سکتا ہے ہماری پرفارمنس اور اچھی ہو سکتی ہے ہم کو اور کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو ایسے بدلاؤ جو ہے وہ لگاتار ہمیں لانے بھی چاہیے تو آپ لوگوں کی جو راہ آتی ہے آپ لوگوں کی جو اپینینس مجھے ملتی ہے ان سب کو دیکھ کے ان سب کو انیلائز کر کے میں کچھ اور اچھے جو بدلاؤ ہے ان کا پریاس کرتا رہتا ہوں تو کچھ اور نہیں بدلاؤ جو ہے وہ میں نے ایڈ کی ہیں وہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور اس طریقے سے بدلاؤ کی ہیں تاکہ جو ریزلٹ ہے وہ اور اچھا ہو سکے کل ملا کے سار تو یہی ہے ہمیں ریزلٹ کو بہتر بنانا ہے ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ بہتر سے بہتر کیسے ہو بہتر سے بہتر تب ہوگا جب ہم بہتر بدلاو کریں گے تو بہتر بدلاو لانے ضروری ہے تو کچھ نئے جو تین بدلاو ہے وہ میں اور ایڈ کر رہا ہوں آنے والے ٹائم پر یہ بدلاو جو کافی سکارات مکھ ہوں گے کافی امید ہے مجھے ان سے کافی پوزیٹیو ہوں میں ان کو لے کے اور امید کرتا ہوں آپ خوبی یہ بہت پسند آئیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون اے کے کر کے میں آپ کو سارے بدلاو سمجھاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلا بدلاو جو تھا یہ مجھے کافی ٹائم سے کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے آپ نے جس طریقے سے میں پڑھاتا ہوں اس طریقے سے میں نے ان سی آرٹی کے جو بکس ہے وہ میں نے مان لیجئے پانچ یا سات ویڈیو میں میں نے ان سی آرٹی کے جو بکس ہے ان کو سال کرواتی ہے اب ان سی آرٹی کے بکس سال کروانے کے بعد میں آپ آر بی ایسی والی بکس میں سال کرواتا ہوں اس کے بعد میں ایس آر سے نہیں کروائی پریویس ایئر کوششن پیپر کروائی اس کے بعد آپ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں یعنی ایک ٹیسٹ اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بیچ میں کافی لمبا گیپ ہو جاتا ہے مطلب بیس یا پچیس ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور بیس پچیس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو ٹیسٹ اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بیچ میں ایک لمبا گیپ ہے یہ لمبا گیپ جو ہے مجھے تھوڑا پریشان کر رہا تھا کہ اتنا لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اگر ٹیسٹ میں آپ کے نمبر کم آئے مالجہ آپ کے ٹیسٹ میں نمبر کم آئے تو آپ کو پتا کیسے سلے گا کہ کہاں کمی ہوئی کہاں آپ نے کمزور رہا ہے کون سا حصہ آپ کا کمزور رہا ہے ان سی آرٹی کمزور رہا ہے کنسپٹ جو آپ بنا رہے تھے اس سمیں کمزوری رہی ہے یا جب انٹرمیڈیٹ لیول آر بی ایسی پڑھ رہے تھے تب کمزور رہا ہے یا ایڈوانس لیول جب ایس آر سینی پڑھ رہے تھے تب کمزور رہا ہے یہ کمزور حصہ کون سا ہے کیسے پتا لگے اور پھر کیسے پتا چلے گی میں نے ان سی آرٹی جو پڑھ لی ہے وہ پریابت ہے اب مجھے مطلب جو ان سی آرٹی کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ اچھے سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا کیونکہ میں بار بار بولتا رہا تھا ہوں اچھے سے پڑھئے ڈنگ سے پڑھئے گہرائی سے پڑھئے تو یہ اچھے سے پڑھنے کا آپ کو پتا کیسے لگے گا آپ نے ان سی آرٹی پڑھئے آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے آپ کو سمجھ میں بھی آگئے اب آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ اچھے سے پڑھا ہے تو اس کے لئے ضروری تھا کہ یہاں پہ ہم تھوڑے سے جو بریکر ہے وہ لگائیں NCRT جیسے ہی پوری ہو جو NCRT میں آپ پڑھ کے آئے ہیں اس کے آدھار پر ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے جیسے NCRT آپ کمپلیٹ کریں سمجھچے کا ایکزامپل لے لیتے ہیں سمجھچے کا ٹاپک میں NCRT کمپلیٹ ہوئی جسٹ NCRT کمپلیٹ ہوتے ہی NCRT کے پانچ ویڈیو یا چھے ویڈیو جیسے کمپلیٹ ہو کمپلیٹ ہوتے ہی ایک NCRT بیزڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ NCRT میں آپ کو جو پڑھا ہے اس کے آدھار پر ٹیسٹ تاکہ آپ وہ ٹیسٹ دیکھے پتا کر سکیں کہ جو NCRT آپ نے پڑھی ہے وہ صحیح سے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے اس کے بعد میں اگر آپ کو لگے ہاں صحیح ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے پھر RBSC کی جیسے بکس کمپلیٹ ہو RBSC کا ایک ٹیسٹ ہو کیا RBSC پھر SRC نہیں کمپلیٹ ہو SRC نہیں کا ٹیسٹ ہو اور پھر اس کے بعد میں ان تینوں کا ایک ساتھ جو لاسٹ میں ہے وہ ٹیسٹ ہو اس طریقے سے نمبر آف ٹیسٹ بڑھ جائیں گے جتنے زیادہ آپ ٹیسٹ دیں گے میں نے پہلے بھی سمجھا ہے جتنے زیادہ آپ ٹیسٹ دیں گے جتنے زیادہ آپ پریکٹس کریں گے کیونکہ ٹیسٹ ایک الگ ہوتا ہے ایک آپ کوپی پین لے کے کہ کہیں بھی آپ سوال نکال دیں وہ ایک الگ بات ہے کوئی ٹائم پیریٹ نہیں چل رہا کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے کچھ پریشر نہیں ہے پریشر ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو پریشر ہوتا ہے ٹائم چل رہا ہوتا ہے گھڑی چل رہی ہوتی ہے پلس نیگٹیو مارکنگ کا بھی ڈر ہوتا ہے کوششن کو اچھی سے سمجھنا ہوتا ہے کئی کوششنوں کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے پریشان بھی نہیں ہونا ہوتا ہے ٹیمپرمنٹ کو بھی بنایا رکھنا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیسٹ کے دوران ہی ہو سکتی ہے ہے نا جب آپ سوال نکال رہے ہوتے ہیں تب ایسا نہیں ہوتا اور جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو بلکل الگ ہوتا ہے اب ایسے ہے جیسے کوئی مان لیجے گراؤنڈ کے اندر پریکٹس کر رہا ہے تو اسے کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا نہیں سوچنا اسے پتا ہے کوئی کیچ کرنے والا نہیں ہے لیکن جب وہ کرکٹ کے میچ میں کھیل رہا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہاں کھیل لیں کیونکہ اگر غلط جگہیں کھیل گئے تو کیچ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں تو بہت سوال سمجھنا پڑتا ہے وہ پریشر کو ساتھ میں آپ کو پرفارمنس دینی ہوتی ہے تو اس سے ہم ایسی ہی چیز ہم یہاں چاہتے ہیں ہم یہاں چاہتے ہیں کہ ہر ایک ایک بریکر آپ کے لی ایڈ کر دی جائے انسی آرٹی انسی آرٹی ٹیسٹ ہر ریفرنس بک جو ہم نے پڑھی ہے ہم نے دیکھے چار ریفرنس بک کو ہم استعمال کر رہے ہیں پہلی ریفرنس بک ہماری انسی آرٹی ہے دوسرے ریفرنس بک ہماری آر بی ایسی کی پرانی بک سے تیسری احسار سے نہیں ہے چوتھی پریویس ایر کے کوششن ہیں یہ چار ریفرنس چیزیں ہیں ان چاروں ریفرنس کی ہم ٹیسٹ جو ہے وہ انکلوڈ کریں اور میں کوشش کر رہا ہوں آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر نیکسٹ ویک کے اندر میں لگ بگ جتے ٹاپک میں نے ابھی تک کرائے ہیں ان سب کے ٹیسٹ جو ہے میں انکلوڈ کروا دوں گا تاکہ نمبر آف ٹیسٹ بڑھ جائے کہ کئی بچے کہتے ہیں ٹیسٹ کے سنکھیاں زیادہ ہونی چاہیے تو جنتہ مت کریے ٹیسٹ کے سنکھیاں آلرڈی بہت زیادہ ہونے والی ہیں اب تو میں ہر ٹاپک کے ساتھ ٹیسٹ ایڈ کرنے والا ہوں جیسے ہر ٹاپک پر ساتھ ان سی آر ٹی کا ٹیسٹ ہو جائے گا آر بی ایسی کا ٹیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ان سی آر ٹی آر بی ایسی ایسا آر سینی پریویس ایر کوششن پلس ایک مین تو یعنی ہر ٹاپک پر پانچ ٹیسٹ تو آلرڈی ہو چکے ہیں تو اگر مان لیے پچاس ٹاپک پڑھتے ہیں تو ڈائسو ٹیسٹ تو آلرڈی ایسی ہو جائیں گے پلس ایسا بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پر فل لیندھ ٹیسٹ ہوں گے جو میں نے چیزیں بنائی جو گروپ کی ہیں میں نے ٹاپکوں کو ان کے ہوں گے کمبائنڈ ٹیسٹ ہوں گے اس طریقے سے اس طریقے سے بنانا چاہتا ہوں کہ ہر دن آپ کم سے کم اٹلیسٹ ایک ٹیسٹ تو دیں گے تاکہ ٹیسٹ لگاتار آپ کو چلتے رہے آپ کو امپروو کرتے رہے تو یہ میرا آئیڈیا ہے کیونکہ ٹیسٹ جتنے زیادہ دیں گے اتنا ہی آپ نارمل ہوتے جائیں گے جب آپ مین اگزام بھی دینے جائیں گے اپنے کمپٹیشن کا تب بھی آپ کو پریشر نہیں آئے گا کیونکہ اس سے پہلے آپ دھیر ساری ٹیسٹ دے چکے ہوں گے دھیر بار گلتیاں کر چکے ہوں گے ساری گلتیاں آپ ٹھیک کر چکے ہوں گے اب ایسی کوئی گلتی بچے گی نہیں ہے آپ کے لیے کیا آپ آگے جا کے کریں تو یہ پہلا میرا بدلاو ہے امید کرتا ہوں کافی سکاراتمک رہے گا یہ اگلا جو میرا بدلاو ہے وہ ہے چینج ٹو جو ہے ایوری ٹاپک ہے ایس اون ڈاؤٹ سولیشن فولڈر دیکھیں بہت سارے ڈاؤٹس ایسے ہوتے ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں بار بار پوچھے جاتے ہیں جیسے مانجھے سومبار کو کسی نے کوئی ڈاؤٹ پوچھا اور وہ ڈاؤٹ جو ہے ٹیلیگرام گروپ میں پوچھا پھر وہی گروپ جو شکروار تک آتے آتے ہیں پھر وہی بچہ ایک دوسرا بچہ دوبارہ وہ ڈاؤٹ پوچھ لیتا ہے اب وہ بار بار ریکرنس ہو رہا ہے اس بچے کو تو نہیں پتا ہے دونوں کو ہی نہیں پتا یہ کوشن پہلی بار کس نے پوچھا تھا یا دوسری بار کون پوچھ رہا ہے تو وہ کوشن بار بار گھومتے رہتے ہیں تو وہ بار بار نہ گھومیں اس سے نہ تو آپ کا ٹائم خراب ہو نہ ہو میرا ٹائم خراب ہو آپ مجھے بھیج رہے ہیں آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میں اس کا سولیشن بھیجوں گا اب آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو آپ کا خراب ہو رہا ہے وہ بیکار ہو رہا ہے اگر وہ کوشن یونیک ہے پہلی بار پوچھا گیا ہے تو ٹھیک ہے ویٹ کرنا لیکن اگر وہ کوشن پہلے سے آلیڈی آویلی بل ہے تو آپ جائیے جا کے فولڈر میں دیکھئے وہاں سے آپ کو سولیشن مل جائے گا تو جتنے بھی ہمارے ٹاپک ہے ان سارے ٹاپک کے اندر ایک ایک فولڈر اور کریٹ کریا جائے گا جس فولڈر اگر نام ہوگا ڈاؤٹ سولیشن جو بھی مان لیجئے وہ کوشن جب بھی کوئی کوشن پوچھے گا اس کا جو سولیشن بنے گا وہ اس ڈاؤٹ فولڈر میں ہم اپلوڈ کر دیں گے تاکہ جب بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو پہلے آپ ڈاؤٹ فولڈر میں جا کے دیکھ لیں تاکہ یہ پتا چل جائے گی کہیں وہ ریکرنس تو نہیں ہو رہا کہیں وہ ریپیٹ تو نہیں ہو رہا اگر وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا اور اگر ریپیٹ نہیں ہے پہلا سولیشن ہے آپ پہلی بار ہی پوچھ رہے تو آپ ڈال دیجئے آپ کا سولیشن جیسے ہی بنے گا بنتے ہی اس کو ایڈ کر دیا جائے گا جس سے آپ کو بھی جلدی سولیشن ملے گا فٹا فٹ ملے گا تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا اور میرا بھی سمیں پر بات نہیں ہوگا بار بار ایک ہی کوشن کا سولیشن دینے میں تو یہ دوسرا بڑا بدلاو ہے اس سے سمیں بچے گا اور سمیں بچا ہوا کہیں نہ کہیں اور دوسری جگہ کام آئے گا تیسرا جو بڑا بدلاو ہے بہت امپورٹنٹ تھا وہ تھا چین سری چین سسٹم میں نے شروعات میں بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم جو پڑھیں گے وہ چین سے پڑھیں گے جیسے ایک ٹاپک کو اٹھائیں گے تو وہ چین جہاں تک جاتی ہے ہم اس چین کو کمپلیٹ کریں گے ایسا ہی میں یہاں پہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں چین سسٹم جو ہوتا ہے وہ دو طریقے سے بہتر کام کرتا ہے پہلا تو ہوتا ہے کہ آپ کے سارے ٹاپک کنیکٹڈ ہوتے ہیں جب آپ چین ون میں گئے میں نے آپ نے دیکھا ہوگا جو اپنا سلیبس ہے جو پیپر ہے جو فولڈر ہے اس کو میں نے چین سسٹم میں ڈال دیا چین ون چین ٹو چین ٹری چین فور اب اس کا فائدہ جو سب سے امپورٹنٹ فائدہ جو ہے سب سے مہتوپون جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی سپیڈ بڑھے گی دو چین میں آپ ایک ساتھ مالی سے چار چین بنا رکھی ہے آپ ایک ٹائم پہ چار چین ان میں سے پڑھ سکتے ہیں ایک پہلی چین کا ٹاپک پڑھ لیا ایک دوسری چین کا پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ چاروں چین جو گی چار ہوں گی پانچ ہوگی چھے ہوگی یہ سب انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ اس کا مطلب ہے چین ون کے اندر جو چین ون کے ٹاپک تھے وہ چین ون کے اندر ہی ہے وہ سارے جو ریلیٹڈ ٹاپک تھے وہ چین ون کے اندر ہیں چین ٹو والے آپس میں ریلیٹڈ ہے لیکن وہ کسی اور سے ریلیٹڈ نہیں ہے کسی اور سے زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے چین تھری کے ٹاپک صرف چین تھری والے ٹاپک سے ہی اچھے طریقے سے related ہے باقی سے related نہیں ہے تو اس طریقے سے course کی speed بڑھ جائے گی آپ کی آپ لوگ کئی tension میں کی سر ہمارا course time پہ ہم پورا کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کتنا time میں extra چاہیے ہوگا تو بالکل نہیں آپ چاہیں تو پانچ topic ایک ساتھ continuously آپ پانچ topic پڑھ سکتے ہیں ایک chain one کا topic اٹھا لیجے ایک chain two کا ایک chain three کا ایک chain four کا ایک chain five کا یہ لیجے آپ کا ایک ساتھ ہو جائے گا آپ کو سمجھ تو تھوڑا زیادہ دینا پڑے گا یہ اب آپ کتنا چیزوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی شمتہ پہ نیر پہ کرتا ہے چاہیے تو آپ دو topic ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں چاہیے تین topic پڑھ سکتے ہیں یا پھر اپنا time frame دیکھ لیجے کہ بھئی آپ کو course کب تک پورا کرنا ہے کئی مان کے چلتے ہیں کہ بھی ہمیں June end تک کرنا ہے تو کوئی بات نہیں June end تک آپ اپنا plan کر سکتے ہیں تین topic ایک ساتھ پڑھئے چار topic ایک ساتھ پڑھئے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا جو ہے کافی positive change رہے گا تاکہ آپ کئی chain کو ایک ساتھ پڑھ سکیں اور disturb بھی نہ ہو سب سے important بار تھا disturb مجھے جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ مان لیجے آپ جو ہیں وہ کوئی اور topic پڑھ رہے ہیں وہ topic سے جڑے ہوئے کئی اور topic جو ہیں ان کو پڑھے بھی نہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ مان لیجے فلن پڑھ رہے ہیں تو فلن آپ بینہ سمجھے بینہ سمبند کے نہیں پڑھ سکتے تو سمجھے سمبند پڑھیں گے تا فلن پڑھنا پڑھے گا آپ کو تو اس طریقے سے جو یہ interrelation ہے یہ پریشان کرتا ہے یہ کرم سے چلنے کو مجبور کرتا ہے لیکن ایک دوسری chain جس میں matrix اور sarnic ہے matrix اور sarnic کا سمجھے سمبند فلن سے کوئی سمبند نہیں ہے تو آپ same time پہ سمجھے اور matrix پڑھ سکتے ہیں ایک ساڑ آپ سمجھے پڑھ رہے ہیں ایک ساڑ آپ سمبند پڑھ رہے ہیں سمجھے پڑھ رہے ہیں matrix پڑھ رہے ہیں تیسری میں آپ chain میں گئے تیسے chain میں آپ کی الگ تو آپ یہ کہا ہے صدیش ہے وہاں پہ صدیش ہے صدیش کا بتائیے کہ آپ اس میں کوئی لینے دینا ہے سمجھے کا matrix کا اور صدیش کا کہ آپ اس میں کوئی لینے دینا ہے نہیں تو آپ تینوں کا الگ جاتا ہے چوتھے chain میں گئے وہاں ترکون میٹی ہے ترکانومیٹی کا ان سے الگ ہیں تو اس طریقے سے جو آپ کو فائدہ ملے گا وہ ہوگا کہ آپ کورس کو اور زیادہ سپیڈ سے اور زیادہ فٹا فٹ کر پائیں گے جو لوگ پورے طریقے سے ڈیڈیکیٹڈ ہے سیکنڈ گیڈ اور فرس گیڈ کے لیے جو مطلب اور کچھ نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو اور جلدی کورس کرنا ہے تو اس کے ساتھ جا سکتے ہیں تو یہ ایک تیسرا بڑا بدلاؤ رہے گا امید کرتا ہوں کہ یہ بدلاؤ آپ کی جو کورس کی سپیڈ ہے وہ بڑھائے گا اور جتنی جلدی کورس پورا ہوتا ہے فرس ٹائم ہے نا کورس تو آپ بار باری ریوائز کریں گے یہ تو سباوی کی ہے لیکن فرس ٹائم آپ کا جتنی جلدی کورس پورا ہوگا اتنا آپ کو اور ایکسٹر ٹائم ملے گا اس کو ریوائز کرنے کے لیے دھورانے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ یہی بدلاؤ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر کوئی رائے ہو کوئی مشورہ ہو ان بدلاؤں کو لے کر تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں اور بھی بدلاؤ ایڈ کروں ایسا نہیں ہے ابھی تو ایک بڑا جو ہے میں نے آنے والے ٹائم میں تھوڑا سا بھی جو کورس ہے وہ پورا ہو جائے اس کے بعد میں ایک بہت بڑا پلان اور میں نے کر رکھا ہے جلد ہی آپ کے سامنے لے کر آنگا اور لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ریولیشنری ہوگا کیونکہ جو میں نے بھی دیکھا ہے آپ لوگوں کو پڑھا ہے سمجھا ہے آپ لوگوں کو اس کے آدھار پہ میں نے ایک اور زبردست آئیڈیا میرے دماغ میں آیا ہے ابھی میں باقی سٹوڈنٹ سب سے ایک ایک کر کے بات کر رہا ہوں آئیڈیا کو اور بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے ہی آئیڈیا پورے طریقے سے زمین پہ آ جائے گا آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ رکھوں گا اور امید کرتا ہوں وہ جو آئیڈیا ہوگا وہ جو پلان ہوگا وہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت سکارات میں بہت بڑے بدلاؤ لائے گا ٹھیک ہے چلیے بہت بہت دنیواد شکریہ اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو کوئی بات ہو کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ضرور کہیں دنیواد